دوستو یہ دی آپ کا آدھار کارڈ کھو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ارجنل آدھار پھر سے آپ مانگوا لیں تو کیسے مانگوا سکتے ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یا how to download ارجنل آدھار بینا رجسٹڈ موال نمبر کے آپ کیسے مانگوا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوں کہ آدھار کارڈ کسی کا کھو گیا ہے کسی کا فٹ گیا ہے تو ابھی آپ electronic copy download کر پاتے ہیں اگر ہم downloading کی بات کریں face authentication سے یا رجسٹڈ موال نمبر سے تو آپ کو اس کی الیکٹونک کاپی ملتی نہ کی اورجنل آدھار لیکن آپ مہج پچاس روپے خرچ کر کے کیونکہ دوستو اورجنل آدھار بائک پوشٹ آئے گا آپ کے گھر پر تو پوشٹر جو چارج لگے گا وہ سرکار تو نہیں وین کرے گی اس کے لئے آپ کو مہتر پچاس روپے لیتے ہیں اور آدھار ریپرینڈ کر کے آپ گھر تک اپنا آدھار اورجنل مانگوا سکتے ہیں آپ کا جرد ضروری نہیں کہ آپ کا موال نمبر وہاں پر ریجسٹرڈ ہو تو چلو جان لیتے ہیں اگر آپ ہمارے ہیلپن ہندی چینل پر پریوار اپجیٹ کر رہے ہیں تو پلیز ہمارے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ ویل آئیکن پریس کر دیں تو پورے ڈیل جاننے کے لئے آپ کو آ جانا uidi.ub.in کی آفیسل ویب شائٹ پر جیسے آپ یہاں پر آتے ہیں تو ایم آدھار یہ اوپسن ملے گئے یہاں پر کلک کر کے order آدھار reprint اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا یا اس کو نئے ٹیپ پر اوپن کر لیں order آدھار reprint دوستو ایک نئی سرویس سٹارٹ کی گئی ہے uid کے دوارا دیکھیں order آدھار reprint ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا covid-19 کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے لیکن جرور آئے گا note یہاں پر آپ ڈیٹیل پڑھ لیں order آدھار reprint is a paid service یہاں پر paid service ہے if you need to reprint of your آدھار later post update or due to loss of original آدھار later you may order آدھار reprint by using a nominal fees of Rs.50 including all GST ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھ چکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیسے download تو سرچ پہلا آپ کو یہاں پر نیچے آپ جیسے آتے ہیں آپ اپنا آدھار کا number virtual id یا eid number یہاں پر ڈالنا ہے اور capture ڈال کر send otp پر کلک کرنا ہے اگر آپ کا wall number یہاں registered نہیں تو یہاں لکھا my wall number is not registered اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس قد آپ کو wall number تو چلو اس پر آپ کلک کریں گے تو ایک wall number یہاں سے مانگا جائے گا وہ wall number ڈال کر send otp پر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو بھی wall number آپ ڈالیں گے اس پر آپ کا otp بھیج دیا جائے گا تو چلو ہم ڈال دیتے ہیں ساری چیزیں تو جیسے ساری چیزیں آپ ڈالتے ہیں اب آپ کو send otp پر کلک کرنا ہے دوستو میں نے non registered wall number یہاں enter کیا ہے otp send to your registered wall number check your wall دوستو جو آپ نے ڈالا ہے اس پر otp جائے گا یہاں پر آپ کو دکھا رہا registered wall پر آیا اس otp کو یہاں پر ڈالنا ہے تو چلو میرے otp آ چکا ہے اور میں otp enter کر دیتا ہوں time send condition پر کلک کرنا ہے اور submit button پر کلک کر دینا ہے preview آدھار later آد اب یہاں پر دوستو preview نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ verify اور آدھار detail یہاں پر نہیں دیکھ کیونکہ آپ registered wall number نہیں ڈالتے اگر آپ یہاں registered wall number ڈالتے تو आپ preview بھی یہاں پر دیکھتا تو wall number users اگر آپ registered number نہیں ڈالتے تو آپ پر preview نہیں send کر گا تو میں payment یہاں پر 50 روپے کا کرتا ہوں یہ دیکھئے مجھے payment gateway پر لے آیا آپ card سے net banking یا UPI کے ماد سے payment کر سکتے ہیں جو بھی آپ پاس available ہو آپ کو یہاں پر select کر دیکھئے کہ بھی UPI سے enter کروں گا تو اپنا UPI ڈیبٹ ڈیبٹ ڈالتے جس میں آپ کو approve کرنا ہوگا اپنا ID password ڈال کر بھی اپن اپن کریں گے تو آپ اپن notification جائے گا جو 50 روپے کا debit ہو گا اس کو جیسے approve کریں گے تو یہاں پر آپ کا تو میرے اپلیکیشن میں آ چکا ہے میں approve کرتا ہوں اور یہاں پر اپنا capture جو بھی password ہے beam کا میں ڈال کر یہاں پر approve کرتا ہوں اور payment successful ہو چکا ہے دیکھئے یہ automatic redirect کر دے گا مجھے وہاں پر acknowledgement receipt for adhaar reprint order download کر لینی ہے order adhaar reprint payment میرا successful ہو چکا ہے اور یہاں پر reprint ساری چیئے ہے your adhaar reprint request is successful placed your order later will be reprint within 5 working days by UDI after India post will deliver the adhaar later by speed post at your registered as per their normal terms and condition you may see the status of reprint ہو جائے और India post speed post wait कर क्यों India post से time लग सकता है तो आप यहाँ पर इस link पर जा कर इस यह पूरा process होता है आप आप को आधार card दुवारा से download करने का तो यह